حردیف سنو ساہبہ کو فارونتی کو دسونتی کو تازونتی کو تین دن کے میں نے یہی کپڑے بہنے بھی وہاں پہ نکل کے ہم یہاں پہ آگئے تملیہ اور ممپ بہت ہے سر وہاں پہ سکتا ہوں گے بہت ہے پڑھائی کی بہت سونگ تھا ہمیں پڑھنے ہی پاتے تھے شوکتہ آپ کو جی ہاں بہت سونگ تھا نہیں پڑھائی کریا دیس پچیس سال ہوں گئے سر ہمارے کو نکل لیں گے تین پاسپورٹ بنے سر میں مشین تھی کپڑے سلائی کرنے والی کپڑے دونے والی مشین تھی کمرے تھے بہر وگیرا تھا حالانکہ پہلے تو تھوڑے بعد باہر ہم باہر نکل بھی جاتے تھے اب بھی ہم اتنا ڈر ہمیں ہو گیا ہم باہر بھی نہیں نکل کرنا نمسکر دوستو ہندو سامان فاؤنڈیشن کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو سوگت ہے دوستو آج میں آپ کو ایک نئی سکھ فیملی سے ملانے کے لیے لائے ہوں میں چاہتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو یہ فیملی کن کنڈیشنز میں پاکستان سے بھارت آئی ہیں اس کو ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں دوستو ہم یہ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں ان کے لیے خاص طورت جو پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں سنگٹھن دوستو ہمارا نون پولیٹیکل ہے ہندووں کا سنگٹھن ہے ہمارے لئے ہندووں کا مطلب سکھ جان بودھسٹ اور سارے ہندو ہیں ہندووں میں ہم جات پات نہیں مانتے سنگٹھن کمپلیٹی نون پولیٹیکل ہے اور کمپلیٹی چیاریٹیبل ہے یہ سنگٹھن دوستو مدد کا سنگٹھن ہے ہم چاہتے ہیں جتنے بھی ضرورت مند ہندو پریوار ہیں چاہے بھارت میں رہ رہے ہوں چاہے پاکستان سے آ رہے ہوں چاہے افغانستان یا بانگلہ دیس سے آ رہے ہوں ان کی برپور مدد کری جائے سنگٹھن کا ادش بنانے کا یہی ہے کہ ہندو پور ہندوز میں چاہتا ہوں ویڈیو کو پاکستان تک دیکھیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب ممبرشپ نہیں جوئن کرا پلیز جوئن دائٹ کیونکہ دائٹ منی is going to be utilized to grow our organization ہم چاہتے ہیں ہمارا organization بڑے اور ہم چاہتے ہیں اس کا وستار ہو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا آج کا پریوار ہے آئیے ان سے ملتے ہیں بہن جی کیا نام ہے آپ کا صحیبہ کور آپ کا بھائی سب کیا نام ہے جگپال سنگ نام ہے جگپال سنگ جی اور دوستو اس پیارے سے بچے کا کیا نام ہے ہردیب سنگ ہردیب سنگ اوکے میری گوڑ آپ کا گڑیا کیا نام ہے باگونتی کور باگونتی کور آپ کا بہن کیا نام ہے بسونتی کور بسونتی کور آپ کا کیا نام ہے راجونتی کور راجونتی کور آپ کا بیٹا کیا نام ہے سرجید سنگھ دوستو یہ ہماری آج کی فیملی ہے اس فیملی میں دوستو سیون میمبر سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں بھائی سر پاکستان سے کب آیا ہو پرسو آیا ہو کہاں رہتے تھے وہاں پر وہاں پر رہتے تھے گھوٹکی میں گھوٹکی سندھ میں سندھ میں کتنی سکھت ملی ہیں اور ہمارے پر بہت ہے سر وہاں پر سکھت ملی ہیں سچ میں سچ میں بیس پچی سالتے کوشش کر رہے ہو تین پاسپورٹ بنے سر میں اکسپائر ہو گئے اسپائر ہو گیا ابھی دوسرا میں نے بنوائی تھا تیسرا میں میرا ویزا لگایا سر میں اپنے پریوار کو لے کے آگئے تو آپ کے تو بہت پیسے خرچے ہوئے ہوں گے بہت تھرچہ ہوئے سر بہت تھرچہ ہوئے کچھ اندازہ ہے کتنے پیسے خرچ کرے آپ نے ابھی تک بہت چھ لاکھ روپیاں خرچہ کیا سر ویزے کے اوپر اور پاسپورٹ کے اوٹر بہت پچی سالتے کوشش کر رہے تھے آپ جی ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں ترا بھی میرا ویزہ لگایا سر یہ تو بہت غلط بات ہے کیا بہت تھی آپ کے بہن آپ کی ویزہ کیوں نہیں لگ رہی تھی ہمارا ویزہ نہیں لگ رہا تھا کچھ جانے نہیں دیتا ہمارے کو بولتے تھے یہاں پہ رہو کچھ بولتے تھے کیوں جا رہا ہوں یہاں پہ دکت کرتے ہیں ہمارے سب بہت دکت کرتے ہیں ہمارے کو ہاں پہ رہنے کا ہمارا کو نہیں ہے چار بیٹیاں تھی ایک بیٹی کی بڑی مشکل سے میں نے شادی کر دی ہے اور تین بیٹیوں کے فریوار میرا تو یہاں پہ آنے کےhaps میں رکھو بہت تھا میں نے چین چار بیٹیاん اسی لئے بٹھا کے رکھا تھا میں نے انڈیا جاؤں گا انڈیا پہ فریوار بنا کر وہاں پہ شادی کروں اچہ آپ نے بچوں کے شادی وہاں نہیں کرئی میں اس لئے نہیں کیا میں نے انڈیا میں آنا تھا نے میرے گا اس لئے میں نے نہیں کیا وہاں پہ شادی میرے بہت جگہ بھی تھی وہاں پہ سب کچھ تا میرا گھر تا بہت اچھی جگہ تھی میرے سب کچھ میں نے چھوڑ چھاڑ کے میں نے وہاں پہ کچھ نہ پیسے لیے کسی سے نہ کچھ لیا میں نے وہاں پہ یہ سے چھوڑ دیا میں نے دے کے میں نکل گئی وہاں سے بس کیا بولنا چاہو کہ جیسے دیش ویدیش کے ہندو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں بس ہمارے ہندو لوگ ہمارے کو بس حلب کریں بس آپ ابھی اس ٹائم پر کیا پیسے لے کر آئے ہو وہاں سے ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئے صرف ہمارے جو چھوٹ ہے نے یہ کہ ہمارے جس میں وہی ہم نے تین دن کے پہنے ہوئے ہیں اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نکلنے کی کیا بجا تھی وہاں سے بس یہی بجا تھا ہمارے کو وہاں پہ دکت بہت ہوتی تھا ہمارے کو بس وہاں پہ دکت کی وجہ سے ہم نکل چکے ہمارے کو اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ اپنی جگہ جانتی تھی ٹی وی تھی مسینیں کپڑے دھونے والی مسین تھی سب کچھ تھا جیسایں گھت ہوا چاہتی رہا 거 induced کہ ustedesou تھی بہتین سی سمانتا میری ٹی وی تھی کریش تھی مسینیں تھی کپڑے دونے والی مسین تھی سب کچھ تھی جیسے گھروں کا پورا سمان ہوتا پورا سمان تھا میرا دو ٹھیلے تھے ایک بیٹے کا ٹھیلہ تھا بنایا تھا میاں کا تھا کاروبار میاں کرتا تھا جو فیری لگاتا تھا اس کا تارکھتا تھا سب کچھ میں نے کچھ بھی نہیں اٹھا ہے جو اینے بھی کپڑے ہیں تین دن کے میں نے یہی کپڑے پہنے بھی وہاں پر نکل کے ہم یہاں پر آجو گیا بس ہماری مدد کروں بس مہربانی سے پر کیا کام کرتا تھے اوپی برتن بیجتا رہے ہیں برتن بیجتا رہے ہیں آپ بھی جیدی کچھ کام کرتے تھے اوپی ہم میں بھی سمان بیجتی تھی منیاری کا سمان بیجتی تھی منیاری کا سمان بیجتی کیا بھولنا چاہوں گا جیسے آپ کا اپنا آپ کے طرح آپ نے ساپنے سارا گربار وہاں چھوڑ دیا بس بیجتی پائے ہمارے پاس پوچھی بھی نہیں اس وقت ہمارے پاس سو روپے کے لاوہ بھی ایک روپیہ بھی نہیں سو روپیہ بھی نہیں میں یہاں پہ آئے ہوں بھائی روٹی بنا کے دے رہے ہیں کھا رہے ہیں بس یہی کر رہا ہوں میرے بھائی نے مدد تھوڑی سی کر دی ہے روٹی کھانا وانا کا بھائی انتجاب کا رکھا بس ہم جو وہاں سے جیسے ہاں پہ آئے ہیں تین در کے ہم نے آپ کو سب حقیقت بتا دی ہے وہی کپڑے ہم نے پہنے ہوئے جو وہاں سے بارٹر کلاس کر کے ہم یہاں پہ ہیں وہی تین در کے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہم نے کچھی بھی نہیں اٹھایا ہم وہاں پر جو سمان گھر کا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ دیا ہم بس ہماری پریوار کو لے کے ہم نکل گئے ہیں بس ہمارے کو یہی مدد چاہتے ہوں ہمارے کو گھر بنا کے دے تو ہمارے کو میری بچیوں کو جو مسین ہے وہ دے دو ہمارے کو جو وہاں پہ چھوڑ کے آگے وہاں پہ یہاں مل جائے گا ہم یہاں پہ خوش ہو جائیں آئیے دوستوں بیٹیوں سے بات کرتے ہیں بس سنتی پہلے مجھے آپ لوگا اپنی عمر بتا آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی بہن کی اس کی کتنی عمر ہے میرے بیس سال آپ کی بیس سال عمر ہے آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی ساتھ سال آپ کی گوڑیاں کتنی عمر ہے سولہ سال سال اور جو ہی آپ کے بھائی ہے اس کا کتنی عمر ہے چودہ سال چودہ سال کی اور یہ چھوٹے ہمارے صدار جین کی کتنے عمر ہے آٹھ سال عمر ہے چلو بتو آپ جیسے آپ کی ممی کہہ رہی سب کو چھوڑ کے آگئے آپ کے گر میں کیا کیا چیزیں تھیں کیسا گھر تھا آپ کا وہاں پر ہمارا گھر پکتا تھا وہاں پر ٹی وی تھی اب وہ کا ٹھیلہ لگا ہوا تھا ماشین تھی کپڑے سلائی کرنے والی کپڑے دونے والی ماشین تھی کمرے تھے گھر وغیرہ تھا تب چھوڑ کے یہاں پر آگئے بیچ بگرہ نہیں پائے نہیں بیچ نہیں سکے نہیں بیچ پائے بکائی نہیں کہ آپ نے بیچ آئی کوشش کری تھی آپ لوگوں نے نہیں بکا آپ اس گھر میں پونٹ رہ رہا ہے وہاں پر رکھ کے آگئے بس ایسے چھوڑ دیا ہاں چھوڑ دیا صحیح نہیں ہے وہاں پر یہاں پر صحیح ہے جیسے آپ بیٹیاں ہوں ہم بہت سارے پریباروں سے ملیں ایسے آپ جیسے آپ لڑکیاں بھی رکھیں ہم باہر نکلتے ہیں پھر بھی ہمیں ڈر لگتا تھا ہمیں پڑھ نہیں دیں ہمیں پڑھائی کی بہت سونگ تا ہمیں پڑھ نہیں پاتے تھے شوکت آپ کو نہیں پڑھائی کری آپ نے نہیں کری در لگتا تھا ہر ٹیم کیونکہ باہر نکلیں گے ہمیں خطرہ تھا اس لئے ہم باہر نکلتے تھے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے نہیں نکلتے تھے آپ جہاں گھر میں رہتے تھے گھر کھی یا سندھ وگر آپ میں گھومیاں ہے کہیں ہمیں جاتے تھے گھور کھی میں لڑکیاں نہیں جاتی ہیں نہیں آدمی جاتے ہیں گھور دوارہ اور مندروں میں بھی جانے میں بھی پروگرم ہے ہمیں گھور کھو ơi جاتے تھے اس کے ساتھ آتے ہیں کبھی کبھی آپ لوگ خود سے نہیں چاہتے ہیں بڑے بچے ہوا آپ لوگ اگر بھائی بین سارے مل کر جانا چاہتے ہیں نہیں جاتے ہیں در لگتا ہے جیسے ہم نے بات کری یہاں کے جو لڑکیں آتی ہیں وہ پہتے ہیں آپ لوگ بھی محمد چدر کرتے تھے مطلب چہرہ ڈکٹر کرتے تھے پھر کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ ہندو بچی ہے یا یہ کیار ہندو بچی ابھی پتہ لگ جاتا ہے جان پچھان ہو جاتے ہیں سب کو یہاں پہ جیسے کھل کے جیتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں بردوارے میں مندر میں چلے جاتے ہیں ادھر سے نہیں جاتے ہیں آپ جیسے آپ کی ممی کہہ رہی تھی اور پاپا کہہ رہے تھے آپ بوٹ پیس پچیس سال سے مطلب ہے جب سے آپ پیدا ہوئی ہو تب سے پہلے سے یہ کوشش کر رہی آنے ہیں میں چھوٹی تب سے یہ کوشش کر رہی آنے کی یہاں پہ تیاری ہے ان لوگوں کی تو آپ ابھی کیا بولنا چاہو جیسے بہت سارے لڑکیاں ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں بھارت میں جو بچیاں ہیں جو آپ کے عمر کے لڑکیاں دیکھتی ہیں کیا بولنا چاہو کیا مدد کریں آپ جیسے لوگوں کی جیسے آپ آتے ہیں ہم کوئی گھر بنائے کے دے دو کوئی مشین ضرورت ہے ہمارے کو ہم یہ بہت کاروبار کی ضرورت ہے روزی کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس سبھی ایک رپیا بھی نہیں ہے جو ہم کھا سکیں یہاں پہ بیٹھ کے بہت سکیں یہاں پہ کھا سکیں بیٹھ سکیں یہاں پہ مکینہ دے دو پریوار چاہیے بھارت پانی ہمیں دے دو ہماری اتنی مدد پر ہو بلک کریں گے کوئی بات نہیں لیکن ابھی میرے کو ایک جو اور بہت ہم جاننے کے لئے ویڈیو بناتے ہیں ہم ہم کی مدد کریں گے ایسی جو پریشانی والی بات نہیں ہے آپ میرے کو گوڑیا بتاؤ آپ ادھر آئے ہو انڈیا میں اور پاکستان کے محول میں کیا فرق دیکھ آپ کو یہاں پہ آئے ایسے لگتا ہے جیسے اپنا گھر ہے رہ سکتے ہیں باہر آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں کوئی دکت دکت نہیں ہے ہمارے آنے میں آنے میں جانے میں چلے جاتے ہیں دکت نہیں ہے گردوارے میں بھی چلے جاتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں پولڈر بر نہیں ہے ہمارے کو یہاں جیسے بہاں پر جو گردوارے میں بچیاں جاتی ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹز کے ساتھی جاتی ہے اکیلے جاتی ہیں نہیں ہمیں اب کسا جاتی ہیں مندر امام بھی یہی حال ہے یا جی جو آپ کی سہلیاں ہیں جو آپ جو فرنٹ سرکل ہے وہاں پر ان کو آپ بتا کر آئے ہو کچھب کر نکل کے آئے ہو بچھب کہ نکل جائے ہو کسی کو باتایا ہے نہیں کسی کو اب آپ کی 우리یو تو سارے لوگ دیکھیں گے وہاں پر جا کر ابھی آپ پتہ لگے گا ان کو کسی سے بات کرئی مل مل کے نہیں آئے وہاں پہ بس نکل کے آگئے بس نہ کسی کو بتایا ہے نہ نانو والے سے بات کیے نہ ملے ہیں کسی سے نہیں بولے آپ لوگ جو اور پریوار ہے وہاں پر آپ کے جیسے پریوار اور جن کی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو بھارت آنے میں کیا دکھت ہے جس لما رو پریشان ہے جس لما رو پریشان ہے جس لما رو پریشان ہے جب سب کو سمجھاؤ ہم سارے لوگ آپ کے لئے یہاں پریشان رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے جیسے پریواروں کے مدد ہو اگر ایسے پریوار جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ میں بیس پچیس سال سے آپ کے ممی پاپا کوشش کر رہے تھے مطلب آپ کی پیدا ہونے سے پہلے سے کوشش کر رہے تھے اگر ایسے پریوار آپ کے جیسے پریوار جن میں بچیاں ہیں ان کو ادھر آنے کی مدد کیا چاہیے جیسے آپ کو سمجھاؤ بس یہی لگا کے دیں ان کی بھی مدد کریں جیسے ہماری مدد کیے ویسے ان کی بھی مدد کریں کہ وہ یہاں تک آجیں وہ بھی آنے کے لئے بہت پریستان ہے وہ بھی یہاں پہ آجیں اپنا ملک ہے یہاں پہ آئیں پڑھیں لکھیں بچے اچھا ایک اور چیز جرہا سمجھاؤ کیا پاکستان میں ایسا کوئی شدار نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی زندگی وہاں ٹھیک ہوئیں نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے میرے کو جرہا سمجھاؤ بہت حالات جائے ہیں پہلے سے ابھی بہت حالات وہاں پہ فراؤ بتا رہے ہیں دین میں دین حالات بگرتے جا رہے ہیں بالانته ٹھیک یہاں پہ نہیں رہے ہیں ہم بہت بہت حالات صرف تچار رہے ہیں حالانگے ووگا تھوڑے بات باہر بہا نکل بھی جاتے تھے обще��phant برگ ہوتا سم رہت بینت دوارہ میں فزیاد غ都 proto یہ خ jamais پاکیام ہے بھرگز نہیں جسے میں اچھا کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں اب ہم دریاں راتے ہیں شakی ایسا ہوں کوئی بھی تویارنام خشش ہے نہیں منا سکے جیسے hier پہ sadم مرکٹی میںPrenoxی میں نام دلدے ہیں وہاں پہ ویسے نہیں منا پاتے ہیں ڈر؟ ڈر کے تویار مناتے ہیں کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں پھر پھڑےลکھینی ہیں یہ بھی پڑے لکھینی ہیں یہ بھی پر یہ بھائی بھی پھڑے سے لکھینی ہیں پر نین ہی جاتے ہیں اسہ میرے کو جیسے بتاؤ فرقוג سے 邊ہاں پر میں نے س Guin Lang seen پڑھاتے ہیں گردواروں میں آپ کے دور پڑھاتے تھے اس میں گردوارے میں پڑھاتے تھے آپ لوگ کبھی پڑھنے گئے وہاں پر کتنا دور تھا گردوار آپ کے گھر سے بہت دور تھا اس لیے نہیں جا پاتے تھے بچے جب جاتے تھے پڑھائی کے لیے جب نکلتے تھے نا جیسے گوھر سے مسلمان دیکھتے تھے تقریباً اسے ڈانڈ کر دیکھتے تھے جھکنا پڑھ جاتا ہوں ہمارے کو جھکنا رہنا جھکے ہم رہنے جاتے تھے اس لیے ہم بچےوں کو نا گردوارے بھیجتے تھے نامندروں میں جاتی تھے بچے ہیں گھر میں ڈر کے رہتی تھے باہر دکان پر بولتے تھے نا پھر بھی بولتے تھے کہ میں لوگ وہاں پر دیکھیں گے بولیں گے یہ بچی آ رہی ہے پھر نظر میں ڈال لیتے تھے اسی کی وجہ سے ہم چھپ چھپے وہاں پر دن گزار رہی ہیں بس اسے میرے کو ایک اور چیز سمجھا ہے جیسے ہم بہت سارے ایسے سردار لوگ بھی ہمارے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں بہت سار ایسے بولتے ہیں کہ سکھوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے پاکستان میں سکھ پوش ہیں صرف ہندووں کو دیکھتے ہیں ایسا ہے کیا نہیں سب کو ڈر ہے سب کو ڈر ہے بس یہی بولتے ہم نہیں بول سکتے بس کسی کی وجہ سے نہیں بول سکتے ہیں ڈر ہے سب کسی کو ہندو ہندو ہے ہندو سب کو سکھ ہو جائے اگر بتا بھی دیں گے نی ویڈیو چلا جائے گا تو وہ بولے گے دکت ہو رہی ہے انہوں کو پگڑ کے باندھو اس کو بہت سکتے ہیں جب لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھا تھا نا پھر ہم لوگوں کو بہت دکت ہوئی تھی ہمارے کو بہت پریشان ہوئی تھی کچھ اسے بجا سے ہم لوگوں کو ویڈیو اتنے سال سے نہیں مل رہا تھا کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ یہ جا کے اسی باتیں کر رہا ہوں ہمیں پاکستان میں رہنا نہیں دہ رہا تھے پریشان کرتے تھا ہم لوگوں کو بہت خطرہ ہوتا تھا ہمہ попыт کیا ہوں پھر ہمیں پریشان ہوئی ہم رہا ہوں ہوں ہے کوئی چیز ہو رہا ہوں ہیں کیا بولتے ہیں وہاں پھر اتراز کرتے ہیں ہم پر دیکھ کے ماہ رابہ لوگ یہ سے بول رہے ہیں اسے بول رہے ہیں اسے بول رہ کیوں اسے بولتے ہو کیا ہم تمہارا کر رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں اسے کھوں اسے Богوں کیا حسنا 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 ہمارے سے نجدگ بیٹھتے ہیں نجدگ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں نفرت کرتے ہیں برا نگتا ہے ہمارے ہاتے ہیں ہمارے ہاتے پانی نی پیتے تھے ہیں یہ ہماری طرح پانی نی پیتے تھے کے نہیں پیتے ہمارے ہمارے ہاتے ہمارے ہمارے ہاتے چلو بیٹھا آپ مدے یہ بتایے ابھی آپ آئے ہو بہرت میں کیا سپنا لے کر آئے ہو بہارت میں بتاؤ کمارے ہوں میرے بھائیوں کو اسکول میں بھرتی ہو جائے مرے بڑے لکھ کے لئے ہیں ہمیں کھلی آزادی چاہیے بس ماں پہ جیسے ہم ڈرڈر کرے پی ہمارے ہم ہمارے پاس درجی ہو کپڑے سلائی کرنے والی اچھی مشین ہو کپڑے دونے والی اچھا پریبار ہو اچھا کھائیں اچھا رہے ہیں کھلی ازادی چاہیے ہمیں یہاں پہ بار یہاں آپ کی کھلی ازادی ہے آپ یہاں پہ آرام کرو اچھے سی رہو کوئی بات نہیں آئیے دوستو یہ چھوٹے سے بھائی سے بات کرتے ہیں سرجی ابھی یہ سب کو بتا ہو کیسا لگر آپ کو بھارت آ کر بھارت میں اچھا ہے وہاں پہ بھارت یہاں پر آپ اپر پر آپ کے دوشتے ہیں وہاں پہ کھیلنے جاتے ہیں وہاں سارے ہندو سردار پر ہوتے تھے کی کہ مسلمان پر بھی ہوتی تھے تھے ہمہیں یہ مسلمان ہی اتی ہے بچوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہاں کے بچے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہردیب سنگھ سے بات کرتے ہیں ہردیب آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی آٹھ سال عمر ہے آپ نے پڑھائی کری ہے نہیں کری ہے ابھی کروکے وہاں پر کیا کرتے تھے آپ مستی کرتے تھے آپ کی کنی مستید ہے اور مستید ہے کہ میں نے اسی وجہ کیا کریں دوسری پیٹے کو اس کو کیا کروں گے سردار بناؤ گا اس کو ہمارے چکھاؤ گا ہم آپ کو ہمارے سکھاؤ گا کوئی مدد مل جائے ہماری آئے ڈپک کریں آپ مجھ سے کرو پریشان نہیں ہے ہمارے چکھاؤ گا ہمارے سردار کو لائے ہوں ابھی بنایا ہوں اس کو سردار ہاں پر ہماری مدد کریں مہاں پر آپ لوگ ننکانہ سامی بکر ایسے بڑے گردوار میں گئے ہو ابھی کیا تھا میں سیس گردوارے میں جب لاور میں تھا آرہا تھا وہاں پہ ماتا ماتا دیکھا وہاں پہ میرے کو دو دن بھوکنا پڑھا تھا لاور میں میں وہاں پہ رکھا تھا وہاں سے پھر میں وہاں کا باڑے چلاس کر کے بڑے آرہا تھا بیٹیوں کو بڑی پریشانی ہے تعلیم نے دیتے ہیں تعلیم بچوں کو نہیں دیا یہاں پہ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں ان کا کریئر بنانا چاہتا ہوں یہ آپ مدد چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے کیا مدد کرے جائے بتائیں ایک تو گھر کا ہوگیا آپ کا گھر بنا دیئے سر روزی پہ لگا دیئے سر جو بھی آپ کے ساتھ مدد ہو سکتی ہے ہمارے کو روزی پہ لگا دیئے کیا کیا کام کر سکتے آپ میری لگا سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں میں کوئی ساری بہتر لگا سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں ہمارے کو کاروبار پہ لگا دیئے سر جو بھی آپ دو کہ ہمارے کو کاروبار ہم لگا دیں گے دیکھ سا دے دیئے سر رکشہ مل جائے بس بچوں کا روز کار کر کے بچوں کا پیٹ پاروں گا سر دوستو یہ فیملی سے ملے آپ دوستو انہوں نے کافی کچھ ہوا پر انسائٹس بتائیں جو پاکستان میں پرابلم مزے خاص طور سے بچیوں والے پریباروں کے لیے دوستو ہم نے سنگٹن بنایا ہے ہم چاہتے ہیں جتنی بھی بچیوں والے فیملیز ہیں اور جو بچیوں والے پیرنٹس ہیں ان کی ہم برپور مدد کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی برپور صحیح یوگ دیتے ہیں جیسے آپ نے اس فیملی کی دوست سٹوری سنی بڑی بچیاں ہیں وہاں پر بچوں کی شادیاں نہیں کرنا چاہتے تھے یہاں آنا چاہتے تھے اور بچے پیدا ہونے سے پہلے یہ دونوں آزبن بھائی پتیس سال سے یہ کوشش کر رہے تھے پاکستان سے نکلنے کے تین بار ان کا پاسپورٹ اکسپائر ہوا ان کو ویزا نہیں ملی یہ سسٹم پر ہمارے دوستو یہ شیم فل جو سسٹم ہے ہمارا جو ہمارا دیش کا مجلنہ تاب تو کافی بیٹر ہو گیا بٹ ایڈ ایڈ شیم فل سسٹم کے کوئی ایسا پیرنٹ جس کی بیٹیاں ہیں اور وہ پتیس سال سے کوشش کر رہا ہے اور اتنے سارے پینسے وہ خرچ کر کے آج خرچ کر چکا ہے ابھی تک اور ابھی تک اس کو پتیس سال بعد اس کو بھارت کا ویزا مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آٹر شیمنس ہے یہ ہمارے سسٹم کی یہ سسٹم بدلے اس کے لئے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ سسٹم میں چینج ہو انہمارے آفیسرز کا رویہ ہونا چاہیے جو وہاں خاص طور سے جو وہاں ایمیسی ہے ایمیسی کا جو سٹاف ہے جو فورن منسٹری کے لوگ ہیں پاکستان کے ایشیوز کو جو دیکھتے ہیں ان کو ٹی وی ڈیبیٹ سے ہٹ کر یہ باشن بازی سے ہٹ کر ان کو ایسے پریواروں کے لئے سامنے آنا چاہیے ان پریواروں کا پروبلم نہ ہو ان کی پڑائی وہاں پر دوستو نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ اوپن ڈسکرمنیشن ستتر سال سے وہاں ہو رہا ہے خاص طور جو ہندو پریوار ہیں اور جو سکھ پریوار ہیں وہاں پر ہمارے لئے دونوں ہندو ہیں دوستو لیکن پھر بھی سمجھانے کے لئے جو سکھ لوگ بھی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں خاص طور سچے ایسے لوگ جو انٹرنل لڑائی کے چکر میں ایسی ہیمنیٹیرین کرائیسز کو اگنور کر دیتے ہیں یہ پورے سماج کے لئے ایک چکانے والا تک ہے کہ ہم ایک انٹرنل پولٹکس ہیں کچھ بھی اپنا اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لئے ایسے پریواروں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اسی کے لئے دوستو سنگٹھ انہوں نے بنایا تاکہ گراؤنڈ پر زمین پر لوگ اکٹھے آئیں نون پولٹکلی اکٹھے آئیں کوئی اپنا کوئی نجیس سوارت کو چھوڑ کر جڑیں تاکہ ایسے پریواروں کے تھوڑے 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 سا پریاس کر کے ہم سارے لوگ جڑیں اور ایسی فیملیز کی ہیلپ کریں اس فیملی کی بہت چھوٹی سی دیمانڈ ہے دوستو ان کو تھوڑا راشن سپورٹ چاہیے ان کو یہاں پر گھر چاہیے میں چاہتا ہوں جگی کے لئے کوئی جو یہاں پر ہم لوگ سگنیٹر بریش کیم پر دوستو یہاں پر ہم بہت سارے پریواروں کے لئے ہم نے جگیاں بنائی ہیں ابھی بہت سارے پریواروں کی بن بھی رہی ہے ہم چاہتے ہیں اس کی ان فیملی کو بھی ہم پہلے رہنے کا ان کی سارے پریواروں کی ویوستہ کریں جو بیسک سامان ہے جیسے بہن نے کہا دوستو جو انہوں نے کپڑے پہنے یہی انہوں نے تین دن سے کپڑے پہنے تو اس ان کے ان کی کچھ ایسی ویوستہ ہو کلوڈنگ کی دوستو یہاں پر ویوستہ ہو ان کی جو ہمانیٹرین ہیلپے وہ کریں and then then comes کہ ہم اس بائی کے لئے اور بہن کے لئے کچھ روزگار کی ویوستہ کریں I want you people to help this family contact details دوستو HSP کے ہر ویڈیو description میں دیتا ہوں میں HSP کے account details ہر ویڈیو description میں دیتا ہوں اس پریوار سے کوئی ملنا چاہے تو آپ مجھے سمپر کر سکتے اس پریوار سے مل سکتے ہیں اس story کو verify کر سکتے ہیں کرنا کیا دوستو ہم سامنے آئیں اس family کی help کریں کیوں کریں تاکہ ان کے چہروں پر یہ جو بچے دوستو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کسی دن بھارت جائیں گے تو وہ جو ان کی aspiration تھی بھارت آنے کی وہ یہاں ابھی پوری تو ہو گئی ہے لیکن ان کے چہرے پر وہ مسکا نہیں آئی ہے جو ہم نے بہت پریواروں کو دی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پھر سے مل کر اس family کے چہرے پر بھی ایک smile دیکھیں اور دوستو اسی آشا اور امید کے ساتھ اس ویڈیو کو close کرتا ہوں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لنمسکار بابائی